اسٹوری بہت ہی ڈسٹرب کر سکتی ہے آپ لوگوں کو کیونکہ اسٹوری بہت ریالٹی فیکٹرم سو کرتی ہے اور اس کہانی میں آپ جانیں گے کہ کیسے ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ ہی انٹی میٹ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہوتا ہے وہ آپ جان کر تنگ رہ جائیں گے اس موبی کا اینڈنگ بہت ہی بہت زیادہ ٹویسٹ ہے بہت الگ ہی کمال کا ہے تو اس پوری بیڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا شروع کرتے ہیں آج کا یہ بیڈیو شروعات میں ہارڈلی نام کا بیکٹی دکھایا جاتا ہے جو پلیسٹیشن میں بیٹھا ہوتا ہے اور کنفرنس کر رہا ہے اس نے ہی مڈر کیا ہے جبکہ پلس والا کہتا ہے کہ تم بہت پاس سے بھی گولی مار سکتے تھے تک کہ تم نے دور سے گولی ماری مجھ نہیں لگتا کہ تم نے یہ قتل کیا ہے کہانی پیک روڈز میں جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کیسے کیشے ہوا تھا اس گاڑی سے ہارڈلی نام کا بیکٹی اترتا ہے لڑکا اور وہ اپنی چھوٹی سی سسٹر جو جوڈی اس کا رہتی ہے ماں اس کی سجا کاٹ رہی ہے اس کے فادر کے مٹر کے کیس میں اور جوڈی کے ساتھ ایک بڑی پین بھی اس کا نام امبر ہے جو کبھی بوم لگتی دیکھنے میں اس کی چھوٹی وین مسٹی ہے بہت کیوٹسی ہے اور اس کے بعد جوڈی کا نام رہا تھا جو سب سے چھوٹی ہے آج امبر جوڈی کا خیال نہیں رکھ رہی ہے کیونکہ اسے باہر جانا ہے امبر اسے ڈیٹ کرنا ہے اور ہارڈلی کو یہ بلکل اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بھی سیریس نامل کسی ساتھ اچھ ریسن نہیں رکھتی ہے وہ ایک دم ہمیں ساتھ تیار رہتی ہے وہ صرف لوگوں کے ساتھ ڈھکواتی ہے اور ان کو چھوڑ دیتی ہے اور یہ بات ہارڈلی کو اچھا نہیں لگتی ہے جبکہ الٹا وہ ہارڈلی کو بول دیتی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی لڑکی نہیں ڈھکواتی اس لئے تو مجھ سے جلدے ہو اور یہ بات سن کر بہت بڑا لگتا ہے ہارڈلی کو اور وہ یہ سوچ کر پیٹ جاتا ہے اپنی سیشٹر کے ساتھ کھانا کھانے وہ چاہت دنما رات بھر کام کرتا ہے اور اپنی چھوٹی بہنہ کو بہت اچھا سے خیال رکھتا ہے لیکن امبر کے ایک خیال سن کر اسے بہت بڑا لگتا ہے سینہ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک مال میں کام کر رہا ہے اور وہاں پر کلی نام کی ایک محلہ آتی ہے جو کہ اس کی نیبر پروس ہے وہ بہت ہی بام خوٹ لگ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی اسے دیکھتی ہے اسے بات کرتی ہے ایکچولی میں جو کیلی ہے اس کی لڑکی اور ہارڈلی کی چھوٹی بہن سسٹر جوڑی آپس میں ان کی فرینڈ ہے وہ دونہ آپس میں کافی کھیلتی ہیں اور وہ کیلی کہتی ہے کہ جوڑی کو ایک دن آگے ہمارے یہاں ڈینر کرنا چاہیے نائٹ میں جب وہ سو رہا ہوتا ہے تب ہی اسے امبر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اوہ آہ ای مطلب وہ ایک جگہ سے ٹھواری ہوتی ہے تب وہ امبر کوئی دیکھتے ہوئے باہر جاتا ہے اور وہاں پر کوئیل فائر کر دیتا ہے ہوا میں تب اس کا جو بھائی فرینڈ ہوتا ہے وہ وہاں سے اس کی پھٹ جاتی ہے وہ بھاگتا ہے وہاں سے اور امبر جس کاؤز پر وہ انٹی میٹ میں لفظ رہی ہوتی ہے وہ اسے جلا دیتا ہے نیکسٹ ڈیپو اور اس کی چھوٹی بہن جوڑی اپنی مدر سے ملنے جا رہے ہیں یہ اپنی مدر سے پہلی بار ملنے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے جب تک وہ جب وہ اس کیس میں اس کے مدر کے پادر کے ایک مدر کے اس میں جب اندر گئی ہیں تب کہ وہ پہلی بار وہاں پہنچ رہا ہوا ہے دونوں ملنے پہنچتے ہیں اور وہاں پر اس کی مدر آتی ہے وہ اسے جوڑی جو ہوتی ہے اس کی سوڑی سسٹر وہ اسے بتاتی ہے ٹرائنگ کے بارے میں کہاں کیا چیز رکھی ہے کہاں کیسے رکھی ہوئی ہے اور وہ اسے دیکھ کر کھاپی خوش تو ہوتی ہے لیکن وہ ہارلی کو دیکھ کے بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم بہت عجیب لگ رہے ہو اور وہاں کہتا ہے کہ تم یہاں جبرجستی رہ رہی ہو تم یہاں نہیں رہنا چاہیے تم چانوش کر یہاں آئی ہو اور پھر وہ اسے ایک جکر آجاتا ہے وہ وہاں پہ گر پڑتا ہے اس کے بعد اسے نہیں ملنے دیتا مدر سے اور اسے ایک تھرائی فیسٹ کے پاہ لیا جاتا ہے اس تھرائی فیسٹ کو دیکھ کر ہی جس کا بگرے سا مو ہے اسے دیکھ کر ہی لوگ سائی کو ہو جائیں ملہا پھاگا لو جائیں اسے دیکھ کر ہی تو عجیب سا لگتا ہے لیکن حال فلال نریفے سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اتنے پریسان کیوں ہو وہ بھاٹلی بولتا ہے کہ اگر کوئی میری بہنوں کو پیگنین کر دے تو اس سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے تب وہ ترائی فیسٹ بول دی ہے اگر تم کسی کو پیگنین کر دوں تو کیا ہوگا تو وہ کہتا ہے اگر میں کسی کو پیگنین کر دوں موتو میں اس کے ساتھ جندگی پر رہوں گا اس کا کھیال رکھوں گا اس کا سوچنا یہ ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ رہے گا تو وہ جندگی پر صحیح طریقے سے رہے گا اور اس کا بہت کھیال رکھے گا اس کا سوچنا یہ ہوتا ہے وہ ایک سنسکالی لڑکا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس پرقار سے سوچ رکھتا ہے وہ کسی کے ساتھ رہے گا تو تاں عمر رہے گا لیکن ایسا اُنا سنبھانو ہی ہوتا ہے وہ کیلی سے ملنے جاتا ہے اور وہاں پر وہ جوڑی کے بارے بات کرتا ہے اور کیلی بھی اسے کافی بالا ملاقات کرتی ہے اور اسے لے جاتی ہے اپنے گھر کے اندر اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ جوڑی اور اس کی جو سسٹر ہوتی ہے جوڑی اور کیلی کی لڑکی وہاں پاس میں کافی کھیل رہی ہوتی ہیں انہیں وہ انہیں کی بنائی ہوئی ڈسک کو پسند کرتے ہیں کافی خوشنما ماحول ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہارلی کا جو اگلر ہے وہ پھڑ پڑا رہا ہوتا ہے بل دیکھنے کے لئے اور یہاں دوسرے کو کوسس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کنمنز کریں اور اس کے ساتھ پر دونوں بات کرتے ہیں کہ وہ انہیں آٹ پسند ہے اسے پینٹنگ پسند ہے یہ فرسٹ میٹنگ تھی ان کی ملاقات کی اور جب وہ گھر آتا ہے تو یہاں پر کپڑے اتار دیتی ہمار اس کے سامنے وہ کہتی ہے کہ اسے ایک لائسنس ہی ہے اپنی گاڑی کا لائسنس ہی ہے پر وہ کہتا ہے اس کے پاس نہیں ہے پر وہ کہتی ہے کہ ڈیٹ تو سب کر لیا کرتے تھے مطلب وہ کہنا چاہی رہی ہے کہ جب وہ اسے ڈیٹ سے پیسے چاہیے ہوتی ہے تو وہ ایسا ہی کرتے تھے کیونکہ اس کے ڈیٹ بھی اسے کے ساتھ ایمیوزلت کام کرتے تھے لیکن وہ کہتا ہے کہ اسے بھی ایسا کام نہیں ملا جس سے بھی ایسا کچھ افورڈ کر سکے نیکس ٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیلی اور ہارلی آباز میں بات کر رہے ہیں وہ پینٹنگ کے بارے پوچھتی ہے اور دونوں میں کافی گنیسٹہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر کا بھی تیڑا بلبلہ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کا بھی ساپ بلبلہ رہا ہوتا ہے دوسرے کے اندر جانے کے لیے یہ سب صرف فرمالٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اور اسے پسند بھی آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی لڑکی بھی تک اس نے سیکس نہیں کیا ہے مطلب انٹیویٹ نہیں ہوا ہے اس کے لڑکے سے جلتے ہیں چلسی فیل کرتے ہیں اور اسے کچھ الٹا سیدھا بولتے ہیں جس سے اس کے انکل چلے جاتے ہیں برامان کے اور پھر دونوں میں آپس میں بیٹھ کے کافی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پھر وہاں پر آٹ پر ہی وہ سو جاتا ہے لیکن تب ہی اسے اٹیک آتا ہے پینک اٹیک آتا ہے اور وہاں سے سیدھا بھاگتا ہوا کیلی کی طرف جاتا ہے کیلی اسے سمال لیتی ہے کیونکہ کیلی اسے سمائے اکیلی ہوتی ہے اور پھر وہ کیلی کی اوپر چڑھ جاتا ہے اور اپنا پھر پڑاتا ہوا اس جانور کو اس بل کے اندر ڈال دیتا ہے آخر کاروز سنتسٹی ملتی ہے اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے اور جب باہر آ رہا ہوتا ہے تو مسٹی کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے تب وہ سے کہتا ہے کہ تم ابھی گن چلائیں لائک نہیں ہو تم ابھی چلاؤ گن چلاؤ گی تو ہم لوگ کیا کریں گے وہ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے جوڑی کے ہاتھ میں ایک ٹی شر ہوتی جس کے رنگ خون سے رنگی ہوئی ہوتی ہے وہ اسے پوچھتا ہے کس کی لیکن وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے وہ زیادہ اسے جد نہیں کرتا ہے آج کیلی نے سوپنگ کی ہے پھر اپنے بچوں کے ساتھ وہ دن پر کام کرتی ہے اور تھک جاتی تو سوپنگ کرنے پہنچ جاتی ہٹلی کی شو پر اور پھر دونوں واپس میں بات کرتے ہیں اور کیلی سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ہر پل تمہارے ساتھ رہنا سونا جاگنا میں تمہارا سوچتا ہوں میں تمہیں بہت پیار کرنے لگتا ہوں تو اس بقیر سے کہتا ہے کہ تمہاری بنا نہیں رہ سکتا میں تمہیں بہت زیادہ ٹھوکنا چاہتا ہوں تب وہ اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے ہم نائٹ میں ڈینر میں ملتے ہیں پھر دوسرے کو بائے کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ سمجھتا ہوں اچھا لگتا ہے اب وہ رات میں بہتی ہے اور دونوں واپس ملتے ہیں اور کہتے ہیں تو پوچھتی ہے کہ تمہاری ٹھیک لکھاتا تب وہ کچھ نہیں بولتا ہے اور پھر دونوں واپس میں خوب گھب 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 کرتے ہیں اور بہت سارا ٹائم انچوائے کرتے ہیں نیکس مورننگ میں دیکھتا ہے جب وہ پہر موچتا ہے ہارلی تب اسے امبر کہتی ہے کہ تم رات بھر کہاں دے تو پتا ہے کہ آپ کے کیا ہوگا ہے تو وہ کہتی ہے مستی کے ہاتھ میں بند تھوڑن ڈالر ہیں تب وہ مستی کہتی ہے کہ جو ڈالر ہیں وہ ممی نے دیئے تھے ممی ہم سب کو لے کہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن ایسا نہیں ہو پایا تب وہ ہارلی کو پیسے دے دیتی ہے اور وہ خوص ہوتی امبر کہ اب اسے اس کا لائسنس بن جائے گا لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے میں تمہیں بلکل نہیں دوں گا کیونکہ اس سے مگان کا ٹیکس بڑھ سکتا ہے اور اس سے بہت سارے کام بھی آ سکتے ہیں اور اسی بیچ میں وہ اس سے ملنے چلا جاتا ہے اور پہنچتا ہے کہ علی سے مرڈ بٹ میں اور وہ اسے بولتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اور وہ تم اس طرح سے کبھی مجھ سے ملنے نہیں آ سکتے بیچ میں اور یہ دھیان رکھنا ہوگا تمہیں کیونکہ یہ سب اچھا نہیں ہے اور ہم ایک ٹائم بنا لیتے ہیں اور وہاں پر اپنا خوب سارا ٹائم اٹھاتے ہیں اور اچھا کھ فخہ بھی کرتے ہیں اور ایک دن پہنچتا ہے وہ تھپیسٹ کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ اُس کی سسٹر کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہ کہتا ہے کی میں نے ایسا ٹوہ کچھ دیکھا نہیں ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میسٹی کے ساتھ بھی کئی بار اس کے سیسن ہوئے ہیں تو اس نے کہا ہے اس کے فیدر ایبیوز کرتے تھے لیکن اس بات کا اسے بلکل بھی اچھا ہی لگتا ہے ہر لیگ ہوگی وہ اس پرکار سے ایکس پوچھ کرے اور پھر جب گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی جو بہن ہے امبر وہ جاری ہوتی ہے اپنے وائی فینڈ کے ساتھ اسے روکتا ہے لیکن وہ بنا کر دیتی ہے کیونکہ وہ اسے خفا ہے کیونکہ اس نے اسے اس کا لائسنس نہیں دلایا جوڑی اسے کہتی تو میں نہیں جانے دینا چاہیے تھا امبر وہ اس طرح سے اچھا نہیں ہے پر وہ اسے پرامس کرتا وہ کہہ دیتا ہے کہ تم چنتہ مند کرو وہ اپترون بھاگ گیا گی جب وہ اسے قد من بھر جائے گا وہ اسے ٹھک پیٹ کے آئے گی تب وہ سیدھا گھر پی آئے گی تب وہ آدمی اسے پوچھتا ہے جوڑی سے کیا تمہیں مسٹری اور امبر کی ہونے والی جو باتیں ہیں وہ بہت پتہ ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اس نے ان لوگوں کو بھگا دیا تھا اور کیونکہ وہ مسٹری بہت جدہ بہت جدہ اس کے لائق ہے اس کے راز رکھنے کے لیے تب وہ کہتا ہے کہ اس نے اسٹرٹ ہی وہ کس کی تھی وہ کہتی ہے کہ وہ شرٹ تھی مسٹری کی تب وہ پوچھتا ہے کہ جو رنگ لگا ہوا تھا ملکہ جو کھون لگا ہوا تھا وہ کس کا تھا وہ ڈائڈی کا تب وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ڈائڈ کو کس نے مارا ہے تب وہ کہتا ہے تب وہ جوڑی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کس نے مارا میں بہت داری ہوئی تھی لیکن مجھے لگا وہ گڑھا کھوٹ کر مستی کو پاپا کو ڈالنے والی ہے لیکن وہ اس نے ممی نے اس کی شرٹ کو وہاں دفن کر دیا تھا تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ جو کھون ہے اس کے ڈیٹ کا وہ مستی نے کیا ہے نہ کہ اس کی ممی نے اس کی مدر نے نہیں کیا ہے تب وہ بہت روتا ہے اور اب ڈسٹرگ ہوتا ہے اور نیکس دیو پہنچ جاتا ہے ترند ہی وہاں پر سیل پہ اور وہ بات کرتا ہے اپنے لائر سے اور پھر اس کے بعد اپنے مدر سے بات کرتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تمہیں سارا الجام اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے تھا اور ہم لوگ بہت اکیلے ہو گئے ہیں کیا تم نے اس کے بارے میں سوچا تب وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کیونکہ مستی اب مجھے مارنا چاہتی تھی لیکن ڈیٹ اس کے بیچ میں آگا اس لئے ان کی ڈیٹ ہو گئی اور اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے میں نے غلط کیا ہے تب میں نے او سارا الجام اپنے اوپر لے لیا کیونکہ مستی بہت چھوٹی تھی اور وہ اپنی جندگی جی سکتی تھی اس وجہ سے میں نے یہ کیا اور اسی قرآن سے سویمج جیل میں ہوں اور مستی کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے لئے اپراتی میں بھی ہوتی ہوں اس وجہ سے میں نے یہ جو کرائم ہے وہ ایسپٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی مستی کو اپنی جندگی جینے کا پورا حق دیا اور یہی قرآن ہے کہ مجھے یہ سب کرنا پڑا کیونکہ وہ سارے بچے اپنی جندگی جی سکتے تھے نائٹ میں دیکھتے ہیں کہ امبر گھر پر آ جاتی ہے اس کا جو وائی فرینڈوں سے کبھی جھگڑا ہوا ہے اور اسے اس نے مارا پیٹا بھی ہے اور اس کے بعد پھر رائٹ میں ریننگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کیلی کے گھر پہنچ جاتا ہے ہارلی اور اسے کہتا ہے کہ آؤ چلتے ہیں تب کیلی کہتی ہے یہ ہسپٹ گھر پر ہے اور میں تمہارے لیے اپنے گھر کو برباد نہیں کر سکتی اگر تمہیں رستہ رکھنا ہے تو جیسے چل رہا ہے بیٹا چلنے جانا چاہیے اس بات کیلئے ہارلی ایس اپ کر لیتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے کہ وہاں ایسے چلتا رہے گا ایک دن اسے ملنے آتی ہے امبر اس کے مال پر اور اسے کہتی ہے کہ وہ اپنے وائی فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے پر وہ اسے منع کرتا ہے کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے اپنے وائی فرینڈ کے ساتھ کیونکہ وہ وائی فرینڈ تمہارا ایسا ہے کہ تمہیں اچھا لگتا ہے یہ سب پر وہ سوچتی تھی کہ وہ اسے بہت چیتا پیار بھی کرتی تھی امبر وہ سوچتی کہ اسے روک لیتا ہے وہ دون ایک جگہ جاتے ہیں خوبصوری ڈرنگ کرتے ہیں اور نائٹ میں وہ دون ایک ساتھ سو جاتے ہیں اور ساتھ میں جو صبح وہ اٹھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ سمبوک کیا ہے ملہو اس نے اس نے اپنی بہن کا ہی ساتھ سمبوک کر لیا ہے کیونکہ امبر کا اس کے ساتھ الگ ٹائپ کا ریلیشن تھا وہ الگ ٹائپ کو اسے سوچتی تھی جبکہ ہارلی ایسا نہیں سوچتا تھا اور وہ چلچلا کے اس سے کہہ دیئے کہ ہاں میٹ کیلی کو جو تم جانتے کیا کرتے ہو مجھے سب کچھ بتا ہوا ہے اور سب کچھ میں بتا دوں گی اور پھر وہ اپنے تیریفیس سے جو کی بیگن ہوتی ہے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کنفرینس کرتا ہے کہ یہ سب کیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم اس سمبوک بہت چھوٹے تھے تم اس چیز کو کیسے ہینڈل کر سکتے تھے اس لیے تم اس سوچ کو اپنے آپ پر دوست مت دو تم اس کے لئے دوستی نہیں ہو کیونکہ جو تمہارے فادر کرتے تھے وہ بہت غلط کرتے تھے کیونکہ وہ امبر کے ساتھ بھی اس نے انہوں نے ابیوز کیا ہے مشٹی کے ساتھ بھی اپیوز کیا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے اور اس کے بعد جب وہ گھر پر آتا ہے تب مشٹی کہہ دیئے کہ میں نے امبر کی اور تمہاری باتیں سن لی ہیں اور یہ کافی اچھا نہیں ہے کہ میں اور مشٹی ایک جیسی سوچیسن گجری ہوں وہ کہتا ہے کہ تم نے جو کیا ہے مجھے پتا ہے کہ تم نے فادر کو مارا ہے تب مشٹی کہہ دیئے کہ تمہیں فادر کو بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا اس بات کے لیے بہت کیلٹی فیل ہوتی ہے ارلی کو اور اسے اچھا بھی نہیں لگتا ہے فروگ کیلی سے ملنے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہہ رہی ہاں پر مری پڑی ہوئی ہے اور دور دیکھتا ہے کہ وہاں پر امبر کی ہاتھ میں گل ہے اور وہ رو رہی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آنا تھا مجھے کیا کرنا ہے مجھے لگتا تھا کہ تو مجھے چھوڑ دوگے اور کیلی کے پاس سے لے جاؤ گا اس لیے میں نے اسے مار دیا ہے چین چینجھ جاتا ہے اور پریجن ٹائم میں آ جاتی ہے مو بھی یہاں پر پولیس والا اسے کہتا ہے کہ اس جگہ پر الٹی پڑی ہوئی ہے حالا وہاں پر وائن ڈی بھی کی گئے بلہ تم نے ایک خون نہیں کیا ہے کیونکہ تم پاس سے بھی گولی مار سکتے تھے تو انہیں گولی دو سے چلی ہے اور یہ تم کنفرنس کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں ملٹیپل ڈیش آرڈر سے ایک گرشت ہوں اس لیے میں نے یہ سب کیا ہے اور میں نے یہ سب جانوچ کے کیا ہے اس لیے مجھے سجا ہونی چاہیے اور میں سجا کاٹنا چاہتا ہوں پر پولیس والا کہتا سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ تم نے نہیں کیا ہے کیونکہ تم بہت جدہ گھوڑائی ہوئے بھی ہو اور ساتھ میں یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے کہ تم نے وہاں کچھ کیا ہے تم کسی اور کو بچا رہے ہو پر وہ خود اس میں نیند دے دیتا ہے کہ اس نے کھونی کیا ہے تپلس والے کچھ نہیں کر ساتے ہیں اسے جیل میں ٹھوز دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ تھریفیسٹ ہوتی ہے وہ بیگن آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا پر وہ کچھ بھی نہیں بولتا ہے کچھ بھی نہیں بولتا ہے وہ کہتے ہی ہے کہ تم اس پرکار سے اپنی جندگی برواد نہیں کر سکتے کیونکہ تمہیں سب کے لیے دوستی نہیں ہو تم بہت چھوٹے تھے اس سمائے تم اس کے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو میں اپنے آپ کو دوست نہیں دینا چاہیے لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بولتا ہے اس وجہ سے اسے اندر کر دیا جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا لیکن میں اس چیز کو دیکھتا رہا اور میں نے اس کو برداز کیا مطلب جو اپراد ہوتا تھا میں نے اس کو دیکھا اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں کیا تو مطلب کرائم کرنے سے اور کرائم دیکھنے والے کو جو رکھتا نہیں ہے وہ بھی ایک اپراد ہی ہوتا ہے اس وجہ سے اگر آپ کے اسپاس یا گھر میں کہیں جب وہ بھی کوئی بھی اپراد ہو رہا ہو تو اسے نرانداز نہ کریں اس کے لیے اگینس کھڑے ہو یہی اس موبی کا ایک دے ہے آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا